اسلام علیکم مچھروں کی روک تھانا کے لیے اس طرح سے برطن میں سابن والا پانی ڈال کر رہائشکہ میں رکھیں یا لیمو کٹ کر ان میں اس طرح پیپ سے لونگ رکھیں اور قیمتی جانداروں کے قریب رکھ کر انہیں مچھروں سے تحفظ مہیا کریں برطن دھونے والے سابن کو کچھ دیر کے لیے پانی میں بگوئیں ہلائیں پانی کے ساتھ موجود یہ جھاگ بھی اسی برطن میں ڈالیں جسے مچھروں کو کنٹرول کرنے کے لیے پرندو کے رہائشکہ میں کسی محفوظ جگہ پر رکھا جائے گا اس کی سمیل کی وجہ سے مچھر ایسی رہائشکہ کو ایسے برڈ سیٹ اپ کو پسند نہیں کرتے لیکوڈ حالت میں ڈش سوپ کو برطن میں ڈال کر ڈربو کے پاس یا اندر رکھ کر بھی اس جگہ کو مچھروں کے لیے غیر موضوب نہ ہی جا سکتا ہے چھوٹے ڈربو پینجروں کھڑو کے لیے ایک ہی لیمن کے دو ٹکڑے کریں دونوں میں تین تین کلوپس یعنی تین تین لونگ ڈال کر پرندو کی پہنچ سے قدرے الگ جگہ پر رکھ دیں ایریا کے حساب سے لیمون اور کلوپس کی تعداد میں بھی اضافہ کریں گے اس کے لیے مچھروں کا پرندو کی رہائشکہ میں داغلہ روکنے کے لیے تمام موسر اقدامات اٹھائیں مچھروں کی افضائش روکیں اور مچھر بگانے والے پردے لگائیں اگر بطی اس طرح کا نیٹ یا کوائل بھی جہدارو کو مچھروں سے تحفظ دیتے ہیں کالگی کی یہ والی صورتحال پرندے کے جسم میں درد بخار کم کھانے پینے اور کمزوری کا باعث بنتی ہے جیسے ہی اس طرح کی علامات والی مرگی دکھائی دے تو بلا تاہیر اسے اعلیدہ کر کے پینے والے پانی میں کوت بشمرکم اور درد بخار سے راحت دلوانے والی دعاش عمل کر کے دیں فیلحال یہ دانیں کھرنڈ یعنی سکیبز ویارہ جسم کے باہر ہیں اگر آپ علاج مولجہ میں تاہیر کا مظاہرہ کریں گے تو مو کا اندرونی حصہ بھی متاثر ہونے کا ہچھا لہا کریں گا اس طرح کے مسائل کی دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ مچھر بھی ہیں جن کی زیادہ تر بھرمار گرمیوں کے آغاز میں یا موس میں گرمہ کے دلان ہوتی ہے پرندو کی رہائشکہ کے اندر اور قریب مچھروں کی افضائش یعنی بریڈنگ کی روک تھام سے قیمتی پرندو کو مچھروں سے اور مچھروں کی وجہ سے پھیلنے والی بھماریوں سے مفوظ رکھا جا سکتا ہے اور اس مقصد کے لیے مچھروں انڈوں لاروہ کی ناشنما کو روکنا پڑتا ہے یعنی ہر وہ مسکن ہر وہ جگہ جسے مچھر بریڈنگ کیلئے مونٹھیپ کرتے ہیں جو مچھروں کی پسندیدہ جگہ ہے اس کا حاتمہ کرنا ہے مچھروں کو بگانے یا مارنے کے تین بنیادی طریقہ کریں پہلا طریقہ جس میں کیمیکلز سپریف گرہ استعمال کر کے مچھروں کو مار دیں دوسرا طریقہ مچھروں کا سورس یعنی ذریعہ ہی ہتم کر دیں اور تیسرا طریقہ ماحول میں تبدیلی کر لیں مچھروں کو بریڈنگ نہ کرنے دیں اس حوالے سے مزید مارومات شیئر کرنے سے پہلے از کرتا چلوں کہ پولٹی برڈز کی رہائشکہ کے آس پاس جتنے زیادہ جالے ہوں گے اتنے آپ کے چکنز کو مچھروں سے خطرات نہ ہک ہوں گے پرندو کے نیچے موجود بستر اڑکا بیڈ کسی بھی وجہ سے گیلا ہونے لگے بستر میں مویسر نمی کا تناسہ بڑھنے لگے تو ایسی جگہ پہ بھی مچھروں کی نشانمہ تیزی سے ہوتی ہے پرندو کی رہائشکہ کے قریب کافی زیادہ گھاس اگ جائے جھاریوں کی وفر مکدار ہو یا پھر اندر کی جانب کافی زیادہ پر موجود ہوں اس طرح کا آرگینک میٹر یعنی رسیاں ہوں وہ وہ زیادہ بیٹھیں ایک ہی جگہ پہ اکٹی ہو جائیں ڈرنکرز ریگولیٹر واٹر لائن کے اندر باہر گند کچھرہ کٹا ہو جائے بستر میں کیکس یعنی روڑیاں بننے لگیں برطنوں کی صفائی کی ہوئے کافی عرصہ گزر جائے رہائشکہ کے اندر باہر کافی زیادہ گندگی ہو عرصہ دراز سے آپ نے صفائی جراسین کشی وغیرہ نہ کی ہو تو مچھوں کی افضائش یقینی ہے اور یہی مچھر آپ کے چکنز کو کٹنے ان کے اندر فاؤل پاکس یعنی ماتا اور دیگر امراض کے منطقلی کا باعث بنیں گے کسی بھی جگہ پہ جتنی زیادہ دیر کے لیے پانی کھڑا رہے گا وہاں پہ مچھوں کی افضائش ہونے لگے گی لہٰذا پرنجو کی رہائشکہ کے اندر یا قریب کسی بھی جگہ پہ پانی کھڑا نہ رہنے دیں اور اگر پہلے سے موجود ہے تو اسے بہے نکالنے کا بندوبست رکھیں مچھوں کی روک تھام کے حوالے سے پہلے پرکہ کار میں ہم مچھوں کو کیمیکلی کنٹرول کرنے کے لیے فیومیگیشن یعنی دھوہ کرتے ہیں جس کے لیے پوٹاشن پرمیگنٹ یعنی کی ایمین افور یعنی پنکی اور فارمال ان کے ملاب سے دھوہاں پیدا کر کے مچھوں کو مارتے یا بھگاتے ہیں یا پھر انسیکٹی سائیڈ سپڑے کو استعمال کرتے ہیں یعنی سائپر میتھرین آئیبر میٹھین مسکیٹو کلر ڈینٹا میٹھرین نیگا فاس یا دیگر مچھوں مار سپڑے دوسرے طریقہ کار میں پرندو کی رہائش کر کے آس پاس سے ٹائرز کنٹینرز وغیرہ ہٹا دیتے ہیں جن میں پانی موجود رہ سکے یا ایسی کوئی بھی ملتی جلتی چیز جو مچھوں کی نشنما میں معاملت کرے اسے ہٹا دیں گے تیسرے طریقہ کار میں ہم کھڑا پانی بہر نکال کر گھاس پوس جڑی بھوٹیوں کی کٹائی کر کے جالوں گندگی وغیرہ کی صفائی کر کے مچھوں کی افزائش نسل ناروہ اور انڈو وغیرہ کی نشنما کو ہی روک دیتے ہیں اس کے علاوہ مچھوں کی روک تھام کے سچلے میں منٹ یعنی پودینہ بھی معاملت کرتا ہے جہاں پہ بھی آپ نے جتنی بھی تداب میں پرندے رکھے ہوئے ہیں وہاں گملوں میں یا پانی کے بردنوں میں پودینے کی پتیاں بھی کھیر دیں اور ہر پانچ دنوں کے بعد اس عمل کو تب تک جاری رکھیں جگ تک مچھوں کی بھرمار ہے آپ پودینے کا راس نکال کر اسے سپری بوتل میں ڈال کے رہاشکہ کے اندر اور باہر کی جانت صبح و شام دو مرتبہ سپری کر کے بھی پرندوں کو مچھوں سے مفہوظ رکھ سکتے ہیں اور پودینہ کے علاوہ سفیدے کے پتو سے بھی آپ یہی کام لے سکتے ہیں رہاشکہ کے قریب اہمیاں رکھیں یا پتے اور ان کا بھی راس نکال کر صبح و شام دو مرتبہ سپری کر کے ان سے نکلنے والی سمیل کی وجہ سے مچھوں کو اپنے چکنز سے دور رکھ سکتے ہیں مچھرما سپری یا کوائل یا ٹائگر لیکوڈ ویپورائزر بھی اسی سلچلے میں آپ کے چکنز کی مدد کرتے ہیں مچھروں کو چکنز سے دور رکھنے کی سلچلے میں ڈیٹول کا استعمال بھی مقصد نتائج دیتا ہے سپری بوتل میں ایک لیٹر تازہ پانی ڈالیں آپ اس ایک لیٹر تازہ پانی میں ایک ڈھکن ڈیٹول شامل کر کے مچھوں کی بھرمار والے اوقات کے دوران ہر دو گھینٹو بات سپری کر کے رہیں بائیو سیکیورٹی یعنی کہ چکنز کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے آپ جتنے بھی اقدامات سے واقفکار ہیں انہیں بروی کار لائیں استعمال کر بائیں کیونکہ وائرل مسئلہ ہو یا بیکٹیریل پرندو کو مفوض رکھنے یا جلد صحتیاب کرنے کے لیے بائیو سیکیورٹی کا اہم ترین کردار ہے مچھوں کو روکنے کے لیے آپ بریک جانی دار میٹیریل کپڑا وغیرہ بھی استعمال ملا سکتے ہیں اور دھوما بھی کر سکتے ہیں جس بھی میٹیریل سے دھوان کریں اگر اسی کے اندر آپ سفیدے کے پتے شامل کر دیتے ہیں تو آنے والے آٹھ سے دس گھنٹو تک وہ جگہ مچھوں سے مفوض رہتی ہے اور وہ تمام چکنز جنہیں آپ غزہ میں یا پانی میں لیسن شامل کر کے دیتے ہیں وہ برڈز مچھوں سے مفوض رہتے ہیں کیونکہ لیسن ملا پانی پینے یا لیسن ملی غزہ کھانے کی وجہ سے چکنز کے خون میں ایسی حسوسیات تگہ ہو جاتی ہیں کہ مچھر انہیں نہیں کاٹتے اور ان پرندو کی بیچوں سے بھی اس طرح کی سمیل آتی ہے کہ مچھروں کی وہاں پہ بریڈنگ یا نشن ما تقریبا ناممکنسی ہو جاتی ہے دربہ چھوٹا سا ہے پاس موجود چکنز کی تعداد کام ہے تو مالٹے کے چھنکو کو رہائشکہ کے ایرد گیرد وکھیر کر دی مچھروں کو پرندو سے دور رکھ سکتے ہیں پرندو کو سیب کے سرکہ والا پانی دینا اور سیب کے سرکہ کو پانے کے ساتھ ملا کر رہائشکہ کے اندربار سپریے کرنا بھی مچھروں کی روکتام کے سنسلے میں محاملت کرتا ہے اب شیئر کرتا چلوں کہ وہ تمام چکنز جنہیں آپ نے فاؤل پارکس مر سے مفوض رکھنے کے لیے حفاظتی احتیاطی تدبیر کی طور پر ویکسین کروائی ہوگی وہ پرندے بھی چیچک ماتا مر سے مفوض رہتے ہیں بشرتے کے درست ویکسین ملتیم کی گئی ہو ویکسین کی زہیران دوزی یعنی سٹوریج چیٹ ہو اور طریقہ استعمال میں بھی کوئی غلطی نہ کی ہو کیونکہ جب بھی آپ مرگیو کو فاؤل پارکس ویکسین کرواتے ہیں تو ان کے اجسام میں ایمینٹی پیدا ہوتی ہے اور اس ایمینٹی کی پیدا ہونے کے بعد جب بھی آپ کے علاقے میں ایریا میں محلے میں فاؤل پارکس فائرس آئے گا تو آپ کے چکنز محفوظ رہیں گے اگر آپ ویکسین نہیں کرواتے رسک پہ چلتے ہیں اور خدا نہاستہ آپ کے چکنز اس طرح کے مرض کی زد میں آ جائیں تو علم ہونا چاہیے کہ پہلے یہ پانی نماز آنے بنیں گے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ان میں رشا پڑھتا جائے گا یہ پیلے ہوتے جائیں گے اس کے بعد یہ سکیبز بنیں گے جنہیں آپ کرنڈ وغیرہ کا نام دیتے ہیں یہ سکیبز آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ گرتے جائیں گے اب یہ سارا دورانیاں کہ جس میں فاؤل پاکس وغیرس کا حامل آور ہونا اس کے بعد پانی نماز دانے بننا رشا پڑھنا خورن بننا اور خورن کا خاتمہ ہونا اس دوران رندو کا کھانا پینا ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ نارمل چکنز کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جانداروں کا مطافتی نظام کمزور ہوتا جائے گا جسم کے اندر کافی زیادہ مقدار میں دیگر موزنے صحیح جرسوگوں کی نوشنمہ ہونے لگے گی اگر آپ نے انڈو کے حصول کے لیے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں تو ان سے بھی اچھی کارکردگی حاصل نہیں ہوگی اور اگر آپ کے پاس گھوشت کے بکاسل کے لیے چکنز ہیں تو تب بھی فاؤل پاکس وائرس حامل آور ہونے کے بعد دن بدل بھڑھتی ہوئی کمزوری آپ کے لیے باعث ہے تشویش رہے گی جب تک وائرس جسم میں رہے گا جسمانی درجہ حالت نارمن نہیں ہوگا اور اگر صورتحال پیچیدہ ہو جائے وائرس کا انکوبیشن پیریڈ کسی نہ کسی وجہ سے لمبا ہو جائے تو اس صورت میں متاسا مرگی کو سانس لینے میں بھی دکت کا سامنا ہوگا اس محلے پہ اگر آپ کے پاس موجود چکنز کی تعداد کام ہے تو گھلو پمانے پہ وینٹوڈی میں استعمال کروائیں اگر آپ بڑے پمانے پہ فارمی کر رہے ہیں جانداروں کی تعداد زیادہ ہے تو تب آپ کے پاس ریسپی راف آسرون سوپر مینٹو فن برو میکزن یا کوئی نہ کوئی ملتا جلتا موسر برانکو ڈائنیٹر مہیا ہونا چاہیے تاکہ اسے استعمال کروا کے آپ اپنے چکنز کے ٹیکیا ویڈ پائپ یعنی سانس کی نالی ہوا کی تھیلیوں اور پھرپنوں کو کلیر کروا سکیں صاف کروا سکیں اندر سے رشاہ بہت نہیں کروا سکیں مختلف بماریوں کے موجب وائرسز کا الگ الگ انکوبیشن پیروڈ ہوتا ہے وہ تمام مرگیاں جنہیں آپ ایک متوازن خوراک دے رہے تھے ان کے لیے فراہم کردہ ماحول صاف ستھ رہا تھا لیکن پھر بھی کسی نہ کسی وجہ سے ان پر وائرس حامل آبر ہو جائے تو ان کے صحتیاب ہونے کے امکانات کافی زیادہ ہوں گے جبکہ وہ بنا فلاک جسے غیر متوازن غزا دی جاتی ہے وہ غزایت کی کمی کا شکار ہے اس فلاک کو ان مرگیوں کو فراہم کردہ ماحول بھی اتنا چاہ نہیں اس کا مدافتی نظام انتہائی کمزور درجے پہ ہوگا اگر اس فلاک پہ ان چیکنز میں وائرس حاملہ کرے تو ایسی مرگیوں کے اجسام کے اندر وائرسز کا سٹے کرنے کا پھیرنے کا درانیاں کافی زیادہ لمبا ہو جاتا ہے ایمینیٹی کو مدافتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے آپ گھیلو پمانے پہ قدرتی اشیاں قدرتی اجناس بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور بازار سے ویٹنری کلینک سے تیار شدہ مرکبات خرید کر بھی استعمال کروا سکتے ہیں جب بھی آپ کو متاثرہ پرندہ نظر آئے ہمیشہ اس کے مرض کو دیگر جانداروں دیگر ساتھیوں تک پھیلنے سے روکیں متاثرہ جاندار متاثرہ پرندے کے پر برطن ویٹو کی صفائی کریں جراسیم کش دوا دستیاب رکھیں جب بھی آپ چیکنز کے پاس ہیں اچھی طرح سے اپنی جراسیم کشی کریں جنگلی پرندوں کو اپنے قیمتی برڈ سٹاپ پہ نہ بیٹھنے دیں اس طرح سے غلیل وغیرہ مہویا رکھیں اور مکمل کوشش کیا کریں کہ ایک علاقے میں موجود تمام برڈز کو ٹیک ہی وقت پہ فول پاکس ٹیکسین کروائی جائیں اپنا ہیار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ